ایک طرف مال ہے اور دوسری طرف اخلاق ہیں آپ نے اگر مال کو پرائیورٹی دی اور کیریکٹر کو اگر آپ نے پرائیورٹی نہیں دی تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کبھی بھی آپ دنیا کے اندر بہترین انسان کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ نے کیریکٹر کو پرائیورٹی دی تو کیریکٹر کی وجہ سے اللہ مالا مال تو کر دے گا ساتھ میں اللہ عز و جللہ آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا تو آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اخلاق کو پرائیورٹی دیں اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں کیریکٹر ایسی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ایجوکیشن نہ ہو دولت نہ ہو لک نہ ہو پرسنلیٹی نہ ہو ڈریس نہ ہو اس کے پاس لمبی کار نہ ہو لیکن اگر اس کے پاس کیریکٹر ہے تو اس اچھے کیریکٹر والے انسان سے ہر کوئی محبت کرتا ہے اور اچھے کیریکٹر کی علامت میں آپ کو بتاؤں سائن کیا ہے فرمایا گیا جب اس بندے سے مل کر کوئی انسان جدہ ہو تو دوبارہ ملنے کی تمنہ لے کر کے جدہ ہو کہ یار دوبارہ یہ بندہ ملے تو بڑا اچھا ہوگا بڑا مزہ آیا اس کے ساتھ بیٹھے کے بعد اب یہاں بہت اہم کچھ چیزیں اور ارز کر دوں ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جو ایوری ٹائم شکایت کرتے ہیں ایوری ٹائم افسیٹ رہتے ہیں آہستہ آہستہ وہ اپنے قریب رہنے والے لوگوں سے اور ساتھیوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اس لئے کہ جب وہ کسی سے ملتے ہیں بہت غور سے سنیے گا جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو یار میرے گھر میں یہ پرابلم چل رہا ہے یہ ٹینشن ہے فیس کا پرابلم ہے یہ ہے وہ ہے بس یہی جب بھی اس کسی سے ملتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنا غم سنانے والے سے قریب رہنا کوئی پسند نہیں کرتا خوش رکھنے والے سے آدمی خوش رہنے والے سے آدمی ملنا پسند کرتا ہے تو اب کیا کیا جائے غم کس کو سنائے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں حضرت یاقب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گھم ہو گئے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو حضرت یاقب علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا لیکن کسی سے انہوں نہیں نہیں کہا قرآن کیتا ہے انما عشق بستی وحزنی الاللہ میں اپنا غم اپنے مولا کو سنا رہا ہوں تو آپ اپنا غم اگر کسی سے شیئر کریں گے تو کوئی آپ کے غم کو مٹانے والا نہیں ہے غم مٹانے والی ذات میرے ایک پروردگار کی ہے اسی لیے حضرت مختار کائناس فاللہ اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار سور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو آپ یہ مائنڈ بنا لیں کہ اگر آپ نے صرف غم کا پٹارہ کھول کے رکھا اور جس کسی سے ملے غم 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 ٹینچن 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 ایک دن آپ اکیلے ہو جائیں گے کوئی آپ کی سننے والا نہیں ہوگا اس لیے کہ رونے والے سے کوئی دوستی نہیں کرتا مسکرانے والے سے ہر کوئی دوستی کرتا ہے اسے ذہن میں رکھیں تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے مسلح بچھاؤ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے آستانوں پہ جاؤ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرو وہ غم آپ کا دور کر دے گا وہ پریشانی آپ کی دور کر دے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب رہیں آپ سے دوستی رکھیں تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ غم کو کم سے کم بہت کلوز اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ ہمیشہ غم کی داستان لے کر کے بیٹھیں گے تو آپ تنہا رہ جائیں گے غم کو خود کے اوپر مسلط نہ کرو بلکہ یاد رکھو اب یہاں ایک بات میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی اگر میں آپ سے کہوں آپشن دو آپ کو دو چیزوں کا دو چیزوں کا آپشن کہ آپ کو سب کچھ مل جائے لیکن خوشی نہ ملے آپ کو سب کچھ مل جائے لیکن خوشی نہ ملے اور دوسرا آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے خوشی ضرور ملے آپ کون سے آپشن کو پسند کریں گے فرسٹ یا سیکنڈ سیکنڈ نا صحیح ہے نا کہ کچھ ملے یا نہ ملے خوشی ملے لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھو پریکٹیکل لائف میں دیکھو تو آدمی چاہتا ہے سب کچھ مل جائے ہے نا پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیں تو بلکل برقص آپ پائیں گے سب کچھ ملے یا نہ ملے خوشی ملنی چاہیے لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر انسان کو اگر آپ دیکھیں تو سیچویشن یہ ہے کہ یار خوشی ملے یا نہ ملے سب یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے کہ خوشی کو انسان پسند کرتا ہے تو آپ اگر کسی سے ملے تو خوشی کی بات کریں غوصلے کی بات کریں اور میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کریں تو آپ جب یہ کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے لوگ آپ سے علفت کریں گے ایک اور بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی تو آپ جاہلوں سے ملنا چھوڑ دیں پڑے لکھیں لوگوں سے ملیں مجھے یاد ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت چھوٹے تھے اور جب سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ مجلی سے مشاورت طلب فرماتے تھے تو اس میں نننے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلا لیتے تھے تو ایک بار صحابہ نے حضرت فاروق عاظم سے عرض کیا کہ حضور یہ اپنے سب بڑے لوگیں اس میں یہ عبداللہ ابن عباس کو کیوں آپ بلا لیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ سوال اس سے کرتا ہوں آپ بھی سوال کا جواب دیں یہ بھی سوال کا جواب دیں اس میں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا سب نے جواب دیئے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب سب سے پرفیکٹ تھا تو فاروق عاظم نے فرمایا کہ یہ ہمارے درمیان بیٹھ بیٹھ کر علم میں پختہ ہو جائیں گے اس لیے کہ ان کے اندر علمی صلاحیت اتنی ہے کہ انہیں صرف ماحول اور انوائرمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں کہ اب آپ جاہلوں کے ساتھ بیٹھیں گے سگرٹ پینے والے کے ساتھ تو سوچیں گے چلو یار ایک سگرٹ تو بھی مجھے دے دے تو ہمارے یہاں جو پرابلمس ہو رہے ہیں گلے میں چین پہ میں تو کبھی کبھی کالج کے اسٹوڈنٹس دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت میں تو ایک بار ویلسن کالج صرف گیا تھا میرے بیٹے کو جب وہاں میرا بیٹا پڑ رہا تھا تو میں تو منظر دیکھ کر کیا ہے تو کان پکڑ لیا کہ اب کالج میں جا کے کیا کریں گے دیکھ کر لڑکے لڑکیاں بائیک پر بیٹھے ہیں مار دھاڑ کر رہے ہیں ہسی مزا کر رہے ہیں میں نے کہا یہاں تو آ کے پارسہ بھی بلکل ولی بھی آ جائے تو یہاں اس کی ولاہ اچھی ایسی سیچویشن لڑکوں کو دیکھو تو گلے میں پتہ نہیں چین ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے اور سگریٹ پی رہے ہیں یہ سب اچھی چیز نہیں ہے یہ سب اچھی چیز نہیں ہے آپ کے وجود سے شرافت ٹپک نہیں چاہیے اور جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو یہ یوں ہی پیدا نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی سنگت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے بعد آپ ایسا سے کم تری میں میان آپ بیٹھیں گے تو آپ کو حوصلہ ملے گا علم والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو حوصلہ ملے گا کچھ بننے کی تڑپ پیدا ہوگی اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھا بننے کی تڑپ پیدا ہوگی اور آپ کی طبیعہ چاہے گی کہ جیسی ان کی عزت ہو رہی ہے ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا تو ایسی عزت میری بھی ہوگی تو پرابلم ایک یہ ہے کہ علم والوں کے ساتھ بیٹھنے کا جذبہ نہیں ہوتا تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ احساس کم تری سے نکلنا چاہتے ہیں تو علم والوں کے ساتھ بیٹھیں دوسری چیز کامیاب بندوں سے ملنا پسند کریں آپ اب آپ فیلئر کے ساتھ ہی گھومتے ہوں گے تو فائدہ نہیں ہے آپ کو احساس کم تری سے نکلنا ہے تو یہ بھی آپ کو کرنا ہوگا کہ جو کامیاب بندے ہیں ان کامیاب بندوں کے ساتھ ملیں ان کے ساتھ بیٹھیں اگر کوئی بیجنیس کر رہا ہے تو بیجنیس میں جو سکسیس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ علم میں اپنا مقام بنا ہے تو صاحب علم کے ساتھ بیٹھیں اور اسی طریقے سے جس فیلڈ کے اندر بھی آپ جائیں اس فیلڈ کے کامیاب لوگوں سے اپنی دوستی کریں ان کے پاس بیٹھیں تب ہی آپ کے اندر یہ احساس کم تری اگر خدا نخواستہ ہے تو یہ دور ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے ان لوگوں سے ملیں جو حوصلہ دلاتے ہوں پوزیٹیو جن کی تینکنگ ہو پوزیٹیو لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں نیگیٹیو نہیں ہے یار اپنے کچھ نہیں کر سکتے اپنے لئے تو یہ پرابلم ہے جیسے آج بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں یار ہندوستان کے اندر تو ایسا ہے کہ اپنوں کو جائے کتنی بڑی ڈگری لے لو تاثب وغیرہ ہوتا ہے جوب نہیں ملتی ہے کوئی اپنوں کو سیلیک نہیں کرتا ہے میں کہتا ہوں یار تم اپنی صلاحیت تو پیدا کرو دیکھو دنیا تمہیں کتنا سلام کرے گی یہ لولے لنگڑے ایکسکیوز نکالو بن کے بتاؤ کچھ بن کے بتاؤ اس پر میرا ایک جملہ آپ خاص طور پر یاد رکھیں خاص طور پر یاد رکھیں لوگوں پر بوجھ نہ بنو لوگوں کی ضرورت بنو آپ جب لوگوں کی ضرورت بنیں گے نا تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں میں خود گہر مسلم ٹیچروں کے پاس پڑا ہوں آج بھی ان کا ریسپیک جب میں جاتا ہوں کبھی ملاقات ہوتی تو میں کرتا ہوں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے اگر ٹیچر ہیں اور آپ کے استاد ہیں آپ اگر خود اس قابل بن گئے کہ آپ نے کسی کو کچھ سکھایا ہے تو آپ کو ریسپیکٹ ملے گی یہ بات یاد رکھیں دنیا میں تین طبقے ایسے ہیں جن سے کسی بھی مذہب سے آدمی تعلق رکھتا ہو لیکن اس تین کیٹیگری کے لوگوں سے آدمی محبت کرتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہے ایک ہے ٹیچر دوسرا ہے ڈاکٹر اور تیسرا ہے سوشیل ایکٹیوٹیز کرنے والا آدمی چیریٹی کا کام جو کرتا ہے یہ تین ایسے ڈپارٹمنٹ ہے کہ ان تین ڈپارٹمنٹ والوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے اگر ایک ٹیچر نون مسلم ہے اور اسٹوڈنٹ مسلم ہے یا ٹیچر مسلم ہے اسٹوڈنٹ نون مسلم ہے تو اسٹوڈنٹ زندگی بھر تک ان کا ریسپیٹ کرے گا اور کبھی بھی ٹیچر پڑھانے والا اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر فرق نہیں رکھے گا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ نون مسلم ہے یا مسلم ہے وہ جب کلاس میں لیکچر دیتا ہے تو سب کو سمیلر لیکچر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیچر کا ریسپیٹ ہر کوئی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ایسے ہی ڈاکٹر اس کے پاس مسلم نون مسلم پیشنٹ سب آتے ہیں سب آتے ہیں اس کے پاس تو ڈاکٹر وہاں بھی تاثب اپنے اندر نہیں رکھتا بلکہ ہر قسم کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر کے وہ اپنے فیلڈ کے ساتھ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے اور ایسے ہی سوشیل ایکٹیوٹیز کے اندر جو انوالو ہے اس کی بھی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کے اندر وہ کوئی فرق محسوس نہیں کرتا مسلم نون مسلم کوئی بھی غمگین آیا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا اس کو ہیلپ کرنا اس کو فائدہ پہنچانا یہ اپنے لئے ذمہ داری سمجھتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ جو ہے یہ مائنڈ سے نکال دیجئے کہ ہمارا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تنکنگ نیگیٹیو ہوتی ہے ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے آج بھی ہماری کنٹری کے اندر پڑا لکھا طبقہ کسی بھی قسم کے پرابلمز کو پسند نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ امن سے رہیں اور امن سے رہنے دیں اس لئے ہمیں جو ہے اپنی صلاحیتوں اپنے کیریکٹر اپنے اخلاق اس کے ذریعے ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک اچھے انسان کی حیثیت سے جینا بھی چاہتے ہیں اور کامیاب انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ پوزیٹیو لوگوں سے ملیں جن کی تنکنگ پوزیٹیو ہے ایک اور چیز انفرمیشن بڑھائیں دیکھیں سائیکولوجیکل یہ بہت اہم چیز ہے میری خود کی عادت ہے کہ میں دن میں چار مرتبہ کم از کم اینڈی ٹی وی بی بی سی ایران نیوز وائس آف امریکہ دن میں تین چار مرتبہ میں ضرور دیکھتا ہوں آپ دیکھیں ایسا سے کم تری سے اگر آپ کو نکلنا ہے نا تو انفرمیشن میکزیمم جمع کرو تاکہ جب کبھی آپ کسی محفیل میں بیٹھو نا تو کسی بھی ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہو آپ آرام سے اس میں پارٹیسپیٹ بن سکیں آپ اس میں حصہ لے سکیں تو جب آپ کو ہر قسم کی نالیج ہوگی اور آپ انفرمیشن کی وجہ سے آپ کی محبت ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ کا حوصلہ پلند ہوگا تو انفرمیشن حاصل کرو یہ بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہے